کیا ہوتا ہے کروسیف کوزیٹیو یا ایڈرین ایجنٹ کسی کے مو یا باڈی پارٹ پر پھینک دینا ہے اس کا مقصد کیا کیا ہو سکتا ہے جیلسی ریوینج یا انجری یا پرمنٹ ڈسفگرمنٹ کے لیے اس کو بیٹیولیز کہتے ہیں اس میں کلینکل فائنڈنگ کیا ہوتی ہیں وہ فیکو اس ڈی ایس پی کا سکیئر سے یار کے لیے اس 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 کے ل اس ڈی ایس پی کا سکیل ڈی دو مٹ بڑی ہے ایک سے ایک ڈی ہمارے پاس ہے ڈسکلریشن ہو جاتی ہے سکین کی ایک ہے جیسے کہ سلفیل کیسیڈ میں بلیک ہوتی ہے اور نیٹر کیسیڈ کیسیڈ میں یلو ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈی سے دوسرا ڈیتھ ہوتی ہے اگر ڈیتھ ہو جائے تو اس کو ہمیسائیڈ کا کیس کہتے ہیں اور اگر پیشنٹ سروائی کر جائے تو اس کو نافذ لائیتے ادھو کا کیس کہتے ہیں ہے کہ کوئی برشنٹ سروائی کرتے ہیں اس کے حالے ہوا سٹائننگ اور ایس سے سروائی اور اس سے سروائی گیا اگر سروائی کر جائے تو یہ کافی ہے کہ تلافیس لائیتے دو کا ہاتھا ہے اس کے بعد پی آ جاتا ہے پی میں اور پورنگ اور سپیلgest لگتا ہے تو پورنگ اور سپیلش کی وضع ہے دوسرے پارچ پر بھی ہراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک پورنگ کے کیسید ہوتا ہے پی کا بھی سکیئر ہے تو ایک پورنگ اور سپیلش رہنگ گیا دوسرا painless legions ہوتی ہے painless legions اس لئے ہوتی ہے کیونکہ nerve endings damage ہوتی ہے اور nerve endings میں sensation loss ہوتی ہے painless legions ہوتی ہے treatment کی بات کریں تو immediate washing کرنا چاہیے area کو black کوئی antibiotic کا ornament یا blend ornament لگانا چاہیے اس کے علاوہ magnesium oxide لگا دیکھا تھک پیس لگانا چاہیے water کے ساتھ wash کرنا چاہیے اس کے علاوہ sodium bicarbonate 1% اور olive oil eyes میں ڈالنا چاہیے eye drops ڈالنا چاہیے جس میں antibiotics اور seed oils ہوتی ہیں ße Molyne fats کیا ڈالنا چاہیے chrm milk salvi ڈالنا چاہیے مین اللہ سے can be Larry's beeUp ministers Gaming 측 آپ کے لئے اس کےarbeiten اس کے لئے پلانٹ ایڈرنٹس میں مارکنگ نٹ جور